اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورنگ شورٹس زمین پر روح زمین کے اوپر ایک جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے اور وہ ہے بقا کی جنگ چاہے وہ انسانوں کی ہو یا دوسرے جانداروں کی باقی وہ ہی رہتا ہے جو اس بقا کی جنگ کو جیت جائے زمین کی اس ساڑھے چار بلین سال کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی اس زمین کے پہلے باسیوں میں سے جن کو سب سے امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے وہ ہیں ڈائناسورز ڈائناسورز نے اس زمین کو ایک عرصہ تک آباد رکھا اور ان کی کئی اقسام اس زمین کے اوپر تقریبا 65 ملین سال تک زندہ رہیں آباد رہیں اور راج کرتی رہیں ڈائناسورز کی اس نسل کی ایک خاص بات ان کی ڈائناسورز جسامت تھی لیکن قدرت کا ایک اپنا نظام ہے کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے بکان نہیں ہے ہر عروج کو ایک زوال ہے اور ہر آغاز کو ایک اختتام جب ایک وسیع و عریض شہاب ساکب جس کو میٹیور بھی کہا جاتا ہے زمین سے آکے ڈکرایا تو چندی گھنٹوں کے اندر زمین سے ہر قسم کی زندگی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا زمین سے نہ صرف ڈائناسورز بلکہ ہر قسم کی زندگی مکمل طور پر ختم ہو گئے لیکن زمین کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہاں پہ زندگی کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ سے پنپتی رہی ہے اس زندگی کو جو کہ آج سے بلینز آف یئرز پہلے تھی اس کو آج ہم خنود شدہ یا فوسلائز فارم میں دیکھتے ہیں آج ہم ماضی کے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو اکٹھے کر کے ایک تصویر مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف ٹیکنیکز کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جہندار تاریخ کے کس دور میں زمین کے اوپر زندہ تھا لیکن زمین کا صرف تیس فیصد حصہ زمین کا ستر فیصد حصہ تو پانی ہے وسیع و عریض تاحد نگاہ تک پھیلے ہوئے سمندر جن پر کشتیاں ڈولتی ہیں اور بہری جہاز چلتے ہیں لیکن اسی سمندر کے بارے میں کچھ حقائق ایسے ہیں جو کہ جھٹلا دینے والے ہیں پہلی حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی جدید ہونے کے باوجود اور اتنی زیادہ اچھی مشینریز ہمارے پاس ہونے کے باوجود اور کمپیوٹرز ان بیت آل آف تیٹ سٹاف ہم لوگ سٹل چاند اور مریخ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں لیکن اپنی زمین کے اس ستر فیصد حصے جس کو کس سمندر کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہیں آج ہمیں اپنے سمندروں کے بارے میں آگاہی پہلے سے تھوڑی سی زیادہ تو ہے لیکن مقابلہ تن اگر ہم باقی تمام معلومات کا مقابلہ کریں تو یہ بہت کم ہے دوسری حقیقت کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمندر کا نوے فیصد حصہ ایسا ہے کہ جس کو آج تک انسان نے چھوا بھی نہیں ہے اور کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنی بھی زندگی کی اشکال موجود ہیں یعنی کہ all the forms of life that we know جنہیں ہم جانتے ہیں ان میں سے اسی فیصد زندگی سمندر کے اندر رہتی ہے اور سب سے بڑھ کریے کہ پوری زمین کے اوپر وہ جگہ جہاں پہ زندگی سب سے زیادہ آرام سے رہ سکتی ہے اور رہتی ہے اس کا ستانوے فیصد یعنی کہ 97% of area زیرے سمندر ہے سمندر کے نیچے ہے سمندر کے اندر ہے اور اس ستانوے فیصد حصے اور اس اسی فیصد زندگی کے بارے میں ہم لوگ صرف دس فیصد جانتے ہیں اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اس کو ذہن نشین رکھئے گا یاد رکھئے گا کیونکہ یہ فگر آگے اس ویڈیو میں بہت کام آنے والی ہے آج تک انسان سمندر کے جس بھی حصے میں گیا ہے اسے وہاں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ضرور ملا ہے اور نہ صرف سمندر بلکہ زمین کے اوپر بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ایسی فوسیلائزڈ لائف ملی ہے ایسی ہنوط شدہ زندگی ملی ہے جس نے ہمیں سمندر اور اس کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ آگاہی فراہم کی ہے سائلوں اور سمندروں کے کنارے پر اسی تلاش کے دوران میں بہت ساری تکون نمہ ہڈیاں برامت ہوتی ہیں لیکن اس وقت اس زمانے میں جب یہ ہڈیاں ملنا شروع ہوئی تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ سمندر کے اندر کوئی بڑے بڑے سام رہتے ہیں یا تو یہ ان کے داعت ہیں اور یا پھر ڈرائگنز کے داعت ہیں لوگ ان باتوں پر یقین کرتے رہتے ہیں جب تک کہ 1667 میں ایک ڈینش نیچرلسٹ نکولاس ستینو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ داعت اصل میں ڈرائگنز کے یا سنیکس کے نہیں ہے بلکہ یہ شارک کے داعت ہیں نکولاس ستینو ہی وہ پہلے نیچرلسٹ تھے جنہوں نے شارک کے سر کی ایک اصلی تصویر بنائی اور اس کے جبڑے کی انہوں نے تصویر کشی کرنے کی کوشش کی اور پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ شاید کوئی ایسی شارک ہو سکتی تھی یا شاید کوئی ایسی شارک ہے جو کہ ان شارک سے کہیں بڑی ہے کہ جس کو انسان اس وقت تک جانتے تھے 1843 میں ایک سویس نیچرلسٹ لوی آگاسی نے اس شارک کو اس کا پہلا سائنٹیفک نیم کیریکاریڈون میگلیڈون دیا میگلیڈون جس کا کیونانی زبان میں مطلب ہوتا ہے بگ ٹیتھ یعنی کہ بڑے دان ان داتوں کا سائز تقریباً 16.8 سنٹی میٹر تھا یعنی کہ تقریباً 6.5 انچ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی زندگی ہنوط ہوتی ہے یا فوسلائز ہوتی ہے تو اپارٹ فروم اٹ کہ اگر وہ پوری کی پوری کسی اچھے سے فوسل میں کیپچر ہو جائے جس کے اندر کہیں سے لیکیج نہ ہو تو زیادہ چانسز یہ ہی ہوتے ہیں کہ اس جسم کی وہ والی ہڈیاں جو کہ گلز اٹھ سکتی ہیں یا جن کو پانی اور نمکیات جن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ باقی نہیں رہیں گی شارکز کے یہ جو دانت ملے تھے یہ ڈیفرنٹ اینیملز ڈیفرنٹ کریچرز کے اندر ملے تھے جن کو کہ شارکز نے کھایا تھا ویلز کے اندر ملے تھے شارکز کے اندر ملے تھے سی لائنز کے اندر ملے تھے جن کو شارک نے جب کھانے کی کوشش کی ہوگی تو ایک کا دانت وہاں پہ رہ گیا ہوگا اور یہ فوسلز کیونکہ اتنے اچھے طریقے سے پریزرورڈ نہیں تھے سمندروں کے کدارے آباد تھے تو ڈیفنیٹلی پھر باقی ہڈیوں کا کچھ زیادہ بچا نہیں اور دانت ہمیشہ بچ جاتے ہیں اور دوسری امپورٹن یہ بات ہے کہ جب شارک کے اس سٹرکچر کو سٹیڈی کیا گیا تو ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ شارک کے ان دانتوں کے علاوہ اس کا جو میکسیموم سٹرکچر تھا وہ کارٹیلیچ سے بناوا تھا کارٹیلیچ نرم ہڈی ہوتی ہے تو وہ نرم ہڈی ظاہری بات ہے اتنے عرصے تک اتنے سالوں تک فوسلائز نہیں رہ سکتی تو پھر صرف اور صرف دانت ہی رہ گئے تھے ان دانتوں کی جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو ہمیں سب سے پرانا نمونہ جو ملتا ہے وہ آج سے تقریباً اٹھائیس ملین سال پہلے کا ہے اور انہی نمونوں کی کاربن ڈیٹنگ کے بعد جو جدید ترین نمونہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دانتوں کا ملہ وہ آج سے تقریباً ساڑھے تین ملین سال پرانا ہے اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شارک کی یہ والی قسم اٹھائیس ملین سال سے لے کر آج سے تقریباً ساڑھے تین ملین سال تک زندہ رہی ہوگی اس کے بعد شکل میں سائز میں دانتوں کی شیپ میں ہمیں کافی زیادہ یہ گریٹ وائٹ شارک سے ریزمبل کرتی بھی نظر آتی ہے لیکن اب سٹیڈیز اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں اور اب یہ ایک ویل انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے کہ اصل میں میگلیڈان شارک جو ہے وہ گریٹ وائٹ شارک سے کسی بھی طرح سے ریلیٹڈ نہیں ہے شیپ کام کرنے کا طریقہ اور پاکستاری چیزیں وائٹ شارک سے ملتی ضرور ہیں بردے آر نوٹ فرم دا سیم فیملی اب چونکہ میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے یہ بات بتائی کہ شارک کے دھانچے کا یعنی سکیلٹن کا میکسیمم حصہ جو ہے وہ کارٹیلیج سے بنتا تھا اور وہ کارٹیلیج زیادہ پریزرب نہیں ہو سکی زیادہ ہنوت نہیں ہو سکی اس لئے اس شارک کے ایکزیکٹ سائز کا اندازہ لگانا تو مشکل ضرور ہے لیکن اس کے دانتوں کے حساب سے اس کے جسم کا سائز کا ایک اندازہ ضرور لگایا گیا ہے اور ایک محتاط اندازہ کے مطابق اس کا سائز تقریباً 14.2 میٹر سے لے کے 20.3 میٹر تک آس پاس تھا that is around 47 to 67 feet اور ساتھی ساتھ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ میگلڈان کے یہ جتھے جو دنیا کے مختلف حصے میں رہتے تھے ہو سکتا ہے مختلف حصوں میں رہنے کی وجہ سے مختلف حصوں کا سائز ایک دوسرے سے تھوڑا بہت ڈفر کرتا ہو تھوڑا بہت مختلف ہو جدید موڈلز بنا کر جب اس فورس کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ جب یہ میگلڈان کسی بھی چیز کو اپنے جبڑے میں دپاتی تھی تو اس کے جبڑے میں فورس کتنی ہوتی تھی تو اس کا اندازہ 20.000 سے لے کے 40.000 پاؤنڈ فورس تک لگایا گیا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ آج کی گریٹ وائٹ شارک کا اندازہ کریں تو اس کے جبڑے کی قوت اور جبڑے کی طاقت تقریباً 4.000 پاؤنڈ فورس کے برابر ہے تو میگلڈان کے پاس یہ جو قوت تھی کسی بھی چیز کو جبڑے میں پکڑ کے دبانے والے یہ تقریباً 10 کنا زیادہ تھی میگلڈان جو ہے وہ اپنے ہی ہیپیٹیٹ کا ایلفہ اینیمل تھا اگر آپ ایلفہ اینیمل کی بات کریں تو یہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ہیپیٹیٹ کا بادشاہ جس طرح جنگل کا بادشاہ شیر کو کہا جاتا ہے اور اس کو ایلفہ پریڈٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آلموسٹ ہر جاندار اسے لڑتا ہے وہ کسی بھی قسم کے جاندار کو چھوڑتا ہی نہیں ہے آتھی کو وہ کھا لیتا ہے ہرن کو وہ کھا لیتا ہے بہت سارے جانداروں کو کھا سکتا ہے مگلڈان سمندر کی ایلفہ پریڈٹر تھی سمندر میں یہ صرف اور صرف چند قسم کی فش کو نہیں کھاتی تھی بلکہ there was a wide variety of fish جس کو کہ مگلڈان کھایا کرتی تھی اور اس وجہ سے مگلڈان میں میلز جو تھے نر جو تھے ان کا جسمانی وزن بارہ سے لے کے چونتیس ٹن تک تھا اور ان کی فی میلز کا وزن تقریباً سکسٹی سیون ٹنز تک جاتا تھا ستاسس ٹن تک کہ ان کی فی میلز ہو سکتی تھی اور اتنی بڑی جسامت اور اتنے زیادہ وزن کے باوجود یہ تقریباً اٹھارہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پانی میں تیر سکتی تھی اٹھارہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اتنے بڑے جسم کا پانی کے اندر تیرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مگلڈان کے ان سکیچز کے بعد یہ جو نیچرلیس تھے ان کی ان سب باتوں کے بعد پہلی کوشش جو کی گئی مگلڈان کے جبرے کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی وہ انیس سو نو میں کی گئی اور یہ کوشش کرنے والے جو حضرت تھے ان کا نام تھا بیش فورڈ دین لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے یہ جو جبرہ کنسٹرکٹ کیا ہے یہ ایکچول میں درست نہیں ہے اس میں دانتوں کی ارنیجمنٹ ٹھیک نہیں ہے دانتوں کی تعداد ٹھیک نہیں ہے سائنس دان یہ بیلیو کرتے ہیں کہ شاید مگلڈان ابھی تک نون ایگزسٹنٹ ہو چکی ہے اور یاد رکھئے گا سٹریس بیلیوینگ کے اوپر ہے ان کا یہ بیلیو ہے کہ شاید مگلڈان اب ایگزسٹ نہیں کرتی اور ان کے اس یقین کی چند ایک وجہات ہیں زمین کے اوپر آئیس ایج کئی بار آ چکی ہے کس کس نے ویسے آئیس ایج کی مووی دیکھی ہوئے اور کسی نے دیکھی ہوئے تو اگر آپ نے آئیس ایج کی مووی دیکھی ہوئے کارٹونز کے علاوہ اس میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں جو ہمیں پروف ملتا ہے اس میں مگلڈان کی زندگی میں جو قابل ذکر آئیس ایج ہے وہ آج سے تقریبا 35 ملین سال پہلے شروع ہوئی یعنی کہ برف زمین کے اوپر برف جبنا شروع ہوئی جو کے بعد میں سمندروں تک پھیل گئی یہ جو آخر میں گلیشیرز پھیلے تھے یہ کام ہوا آج سے تقریبا 5 سے لے کے 12 ملین سال پہلے اس برف پھیلنے کی وجہ سے اور ساتھ میں جگہ جگہ پہ جو لینڈ تھا اس کے راستے بند ہونے کی وجہ سے ایک یہ بات سمجھی جاتی ہے اور ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ میگلیڈان کے لیے فوڈ کا بیسیکلی راستہ ختم ہو گیا چونکہ میگلیڈان بہت بڑی ہے سائز میں اور یہ ٹنز آف فوڈ روزانہ کھاتی تھی ٹنز آف فش روزانہ کھاتی تھی ایک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ویلز نے پولز کے پاس رہنا شروع کر دیا فریزنگ آئس قسم کے سمندروں میں لیکن میگلیڈان شاید وہاں تک نہیں پہنچ سکی اور جب کھانا نہیں پہنچ رہا تھا تو آہستہ آہستہ میگلیڈان ایکسٹنٹ ہونا شروع ہو گئی اور یہ خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ چونکہ میگلیڈان ہمیشہ سے صرف درمیانے سے گرم پانیوں کے اندر رہتی تھی اور بہت تھنڈے پانیوں میں نہیں جاتی تھی تو جب پانی زیادہ تھنڈا ہوا تو میگلیڈان ویسے ہی ایکسٹنٹ ہو گئی لیکن لیٹسٹ سٹیڈی کے مطابق میگلیڈان ایک میسو تھرم اینیمل تھا آسان الفاظ میں یہ کول بلیڈڈ اور وارم بلیڈڈ اینیملز جو ہیں ان کے درمیان کی چیز ہوتی ہے یعنی کہ یہ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو اپنے اٹموسفیر کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتی ہے تو لہٰذا یہ تھیوری کہ میگلیڈان جو ہے وہ سردی کی وجہ سے مر گئی ہوگی یہ تو ویسے ہی تھیوری دم دوڑ گئی لیکن ہاں ایسا ضرور ہے یہ خیال ضرور کیا جاتا ہے کہ اتنی شدید تھنڈ میں جب بہت ساری دوسری سپیشیز فش کی ایکسٹنگ ٹھویں اور یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو پیریڈ تھا نا 35 ملین سال سے لے کے اور 12 ملین سال پہلے تک کا اس میں تقریباً 35 فیصد میرین لائف جو تھی وہ ختم ہوگی تھی اپروکسیمیٹلی تو یہ فوڈ کی ایک ایک ایکسٹریم قسم کی شورٹ ہے جس کو شاید میگلیڈان برداشت نہ کر پائی ہو اور آج سے 5 ملین سال پہلے کہ آس پاس ایکسٹنگٹ ہو گئی ہو لیکن میرا اس کے بارے میں خیال تھوڑا سا مختلف ہے اگر آپ نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہیں اور آپ کو ان ساری نیشنل قسم کی چیزوں سے انٹرسٹ ہے تو آپ کو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ اب تک کتنی جانداروں کی ایسی سپیشیز ہیں جن کو انسان ایکسٹنگٹ سمجھتا تھا جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ اس دنیا میں موجود نہیں رہے لیکن بعد میں ہمیں کچھ عرصے بعد وہی جاندار دوبارہ ملے اگر آپ نے مثال لینے تو آپ سلہ کینت کی لے لیں سلہ کینت ایک ایسی مچھلی تھی جس کے فوسلز انسان کو ملے اور جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ 66 ملین سال پہلے 66 ملین یئرز اگو یہ مچھلی زمین سے ختم ہو چکی ہے لیکن 1938 میں ایک مچھیرے نے اپنے جال کے اندر یہی مچھلی پکڑ لی اور پھر اس کے بعد کئی سال تک اس مچھلی کا کوئی سراغ نہیں ملا لیکن اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے پاس سلہ کینت نہ صرف زندہ ہے بلکہ ثرائف بھی کر رہی ہے ایک ایسی مچھلی جس کو انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ 66 ملین یئرز سے ہے ہی نہیں دوسری مثال آپ بگ ماؤت شارک کی لے لیں اس کے بارے میں امیجن یہی کیا جاتا تھا کہ شاید یہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن 1946 میں بگ ماؤت شارک دوبارہ ڈسکور ہوئی اور 1936 سے لے کے اور اب تک صرف تقریباً سو بار انسان نے اس کو دیکھا ہے اس سے زیادہ مرتبہ ہمیں وہ کبھی نظر ہی نہیں آئی آپ نے تیسری مثال لینی ہے تو آپ ایک ٹرٹل کی مثال لینے آرکان فورس ٹرٹل 1908 میں پہلی بار ملتا ہے اس سے پہلے یہی تصور کیا جاتا تھا کہ شاید اب یہ نہیں ہے اور وہ سائنس ایکسپیڈیشن جو کہ اس ٹرٹل کو دیکھنے گئی they just killed the turtle اور پھر اس کے بعد یہی کہا گیا کہ جی یہ آخری سپیسیمن تھا جو کہ اس جگہ پر موجود تھا اور اب اس جگہ پر کوئی اور اس ٹرٹل کا سپیسیمن موجود نہیں ہے لیکن اس کے 86 years کے بعد 86 سال کے بعد انسان کو ایک اور ٹرٹل ملتا ہے اور اب تک جو تاریخ پوری کی پورین ٹرٹل کی لکھی گئی ہے اس میں صرف اور صرف یہ دو ٹرٹل ہیں دو کچھوے ایک جو کہ مر گیا اور ایک جو کہ زندہ ہے اور جو زندہ ہے وہ بھی تقریباً سو سال کی ایج کا ہے and it is also going to probably die one day کہ یہ ایک فیمیل ہے اور میل کوئی بھی موجود ہے نہیں یہ اب تک انسان کو ملا نہیں تیسری اگر آپ نے مثال لینی تو اب برمودہ پیٹرل کی مثال لینے یہ ایک پرندہ تھا جو کہ صرف برمودہ کے جزیرے پر رہا کرتا تھا جب برطانیہ نے یہ کوشش کی کہ وہاں پہ وہ لوگوں کو آباد کرے تو ساتھ میں جب وہ اور جانداروں کو لے کے آئے تو وہ سب چیزیں پیٹرل کے لیے بہت اچھی ثابت نہیں ہوئی سولہ سو بیس کے بعد یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ یہ پرندہ اب زندہ نہیں ہے لیکن انیس سو ایک آون میں برمودہ پیٹرل دوبارہ سائٹ کیا جاتا ہے اور اب وہ دوبارہ نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ thrive کر رہا ہے اب ان سب چیزوں کے ساتھ آپ ایک بات اور combine کریں میں نے آپ کو ویڈیو کے درمیان میں کہا تھا کہ آپ 90 فیصد کی فگر یاد رکھئے گا وہ habilit جہاں پہ جاندار رہ سکتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں وہ سمندر کے اندر 97% ہے زندگی جس کو کہ ہم جانتے ہیں وہ 80% سمندر کے اندر ہیں اور اس combine area کا ہم صرف اور صرف 10 فیصد جانتے ہیں 90 فیصد سمندر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تو آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ chances نہیں ہو سکتے کہ یہ شارک شاید ابھی بھی زندہ ہو لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کہیں پہ ہو there are chances اور ویسے بھی naturalist اور biologist جہاں پہ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مگلڈون اب زندہ نہیں ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ it is believed to be extinct یہ خیال کیا جاتا ہے اور یقین کیا جاتا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہی there is no proof to suggest otherwise اور انسان کو uncountable میں صرف ایک list دیکھ رہا تھا کہ کتنی چیزیں ایسی تھی جو کہ انسان سوچ رہا تھا کہ وہ extinct ہو چکی ہیں زمین سے جو کہ انسان کو دوبارہ discover ہوئی ہیں دوبارہ ملی ہیں اور جو کسی بھی طریقے سے دوبارہ پیدا ہوئی ہیں so what do you guys think آپ لوگ مجھے comments میں اپنے خیالات بھی تو بتائیں نا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یار میں تو کہوں گا میرے خیال میں تو ہے کہیں نہ کہیں ہے جب اتنے سارے سمندر ہیں اور ان میں سے صرف آپ نے دس فیصد دیکھا ہے نوے فیصد آپ نے دیکھا ہی نہیں تو بلیف کرنے میں کوئی حرش تو نہیں ہے دیکھیں میرا خیال ہے پوزیٹیف طریقے سے سوچنے بھی کوئی حرش نہیں ہے اگر آپ ادروائی سوچتے ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور اور comments میں ضرور mention کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ سب سے گہرا سمندر کون سا ہے اور وہاں پہ کون کون سے جاندار رہتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ ٹائٹینک کے سسٹر بریٹینک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ڈوبا تھا تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زاہد نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ